اسلام علیکم پیارے ناظرین آپ نے میرے دوسری ویڈیو میں دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو میں تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ آج رات جو ہے یہ ہمارے ایریا کے لئے خاص طور پر جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یہ دسٹرک شیو پورا کا ہمارے قریب جو بڑا شہر ہے وہ نارنگ منڈی ہے تسیل مرید کے ہے اس ایریا میں آج رات یعنی کہ شدید ترین خطرہ ہے سلابی ریلہ جو ابھی یہ گزر رہا ہے اور اس کے لیول میں تقریبا کال کے نسبت آج دو سے دائی کھوٹ کا اضافہ ہو چکا ہے پانی بلکل کناروں کے برابر ہے تقریبا تقریبا یعنی کہ چھے سے آٹھ ہنچ وہ نیچے ہے پانی زمین کے ہر سطح پر جہاں جہاں سے یعنی کہ باہر جو نیچلی ایریا ہے جہاں سے پانی باہر نکلنے کے خطرہ ہے اگر ادھر سے نکلتا ہے تو تھوڑے ہ ایرسے میں یعنی کہ وہ آس پاس کے جتنے بھی ہوئی ہے ان میں پہنچ جائے گا اور یہ جو بہت زیادہ قریب ہیں جو کہ گوندہ ہاتھ بہت زیادہ قریب ہیں اور وہ تو زیرے آب آ چکے ہیں اور ان کو کل رات کو ہی خالی کروا لیا گیا تھا پاکستان رینجر کی طرف سے جو کہ دربادر پر فاصل اقتمات کی ہوتی ہے ان کی طرف سے وہ گوندہ ہاتھ تو آرہی خالی کروایا جا چکے تھے اور جو ابھی یعنی کہ بچے ہیں میں بھی ہائے لائلٹ ہیں لوگوں کو بھی بولا گیا کہ آج رات جو ہے وہ پان آنے کا شریر خطر ہے اس کے بعد یہ جو پانی ہے یہ لہور کی طرف یعنی کہ غامزہ نے رواں دواں ہے لہور کے بعد یہ پھر اگلے دسٹرکٹ میں بھی اسی طرح یعنی کہ پانی یہ گزرے گا اور جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں کے علاقے زیر آب آتے جائیں گے ہزار سینکڑوں ہیں کر ہمارے ایریا میں آرڈ یعنی کہ خڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں جس میں دان تھی اور چارے تھے جانوروں کے لیے کچھ لوگوں نے سبزیاں گائی ہوئی تھی اسی طرح یعنی کہ موسم کے لحاظ سے جو بھی یعنی کہ مقامی فصلیں ہیں وہ لوگوں نے کاش کی ہوئی تھی اور ناظرین بس یہ تازہ ترین اپ ڈیز ہیں ابھی صبح کی میں انشاءاللہ پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں کہ نہ رو کہ بالکل برابر پانی ہو چکا ہے ناظرین ابھی ہم نے ادھر کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ بھی پھر باتچیت کی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہماری کیا باتچیت ہوئی ہے وہ ناظرین آئیں آپ کو ہم انہی کے زبانی یعنی کے سناتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے موسمی اپنی خسلان تیاریم باچگیاں نے تکی ہویا نقصان تے نہیں ہویا کوئی اچھا جی